بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے جسم میں سوجن کا آنا اور اس کی وجہیں یہ کس طرح ظاہر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہیں ہوتی ہیں دیکھیں عام طور پر ہمیں بہت سے مریض آکے اسپیشلی خواتین یہ کہتی ہیں کہ صبح اٹھتی ہیں تو ہمارے موہ پہ سوجن ہوتی ہے ہماری انگلیوں پہ سوجن آئی بھی ہوتی ہے عموماً اس قسم کی سوجن کی شکایت جو آپ موہ پہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں آئینہ دیکھ کر یا انگلیوں پر اور اس نوئیت کی یہ عموماً وہ سوجن نہیں ہے جو مرض والی سوجن ہوتی ہے یہ زیادہ تر آپ کا ایک اپنا خیال ہوتا ہے unless and until کوئی خاص نوئیت کی ایسی بیماری ہو جائے کہ واقعی جسم میں دیکھیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے سوجن کیوں ہوتی ہے دیکھیں سوجن جب بھی ہوگی جب آپ کے جسم میں جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی ہو جائے جیسے ہم ہائپوولیمیا کہتے ہیں جسم میں پانی کی کمی ہو جانا اس طرح پانی کی زیادتی پانی کی زیادتی جب بھی ہوگی تو انیشلی یہ پانی خون میں جاتا ہے جو بھی آپ پیتے ہیں جذب ہونے کے بعد لیکن یہ زیادہ ہو جائے تو یہ خون کی ان باؤنڈریز سے نکل کر ٹشوز میں آ جاتا ہے یعنی خون کی نالیوں سے نکل کر آس پاس سیلز کے اردگرد جمع ہو جائے گا جس کو ہم ایڈیما کہتے ہیں اس کا ٹیکنیکل ٹرم ایڈیما کہلاتا ہے سوجن کا اور یقین جانئے سوجن جب بھی یعنی یہ پانی آپ کے اندر بڑھنا شروع ہوگا تو سب سے پہلے آپ کی ٹانگ یا پنڈلی پر اپیئر ہوگا میں اس کو اس طرح سے بتا دیتا ہوں کہ یہ جہاں پہ آپ کی ٹکھنے والی ہڈی ہوتی ہے اس سے جس اوپر آپ دبائیں گے تو ایک گڑھا پڑھتا ہوا محسوس ہوگا یہ یاد رکھیے ہمیشہ یہ سوجن آنے کا دیکھنے کے لئے کہ ہاں واقعی آپ کے جسم میں پانی بھر گیا ہے تو ہم یہی دیکھتے ہیں پیر اٹھا کے دیکھتے ہیں پیروں پر ٹکھنے کی جو ہڈی ہے اندرونی طرف میڈیل سائیڈ پر اس پہ ڈائریکٹ ہڈی ہوتی ہے تو اگر پانی جمع ہوا وہ ہوگا تو ہم دبائیں گے تو اس پہ گڑھا پڑھنا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ بڑھڑ آئے اتنا کہ پیروں کے پنجوں پر بھی آ گیا ہے آپ سے چپل نہیں پہنی جا رہی ہے اور پھر یہ ٹکھنے کی ہڈی سے اور اوپر کی طرف جاتا جا رہا ہے کہ اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کی ٹکھنے کی ہڈی نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی اتنا پانی بھر جائے گا یہ وہ والی سوجنیں جو واقعی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار بڑھ رہی ہے اب اس سوجن میں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دونوں پیروں پر ہے یا ایک پیر پر ہے ایک پیر پر ہونے والی سوجن کی وجہیں کچھ اور ہوتی ہیں دونوں پیروں پر ہونے والی سوجن کی وجہیں کچھ اور ہوتی ہیں اب مو من اگر میں دونوں پیروں والی بات کروں اور باقی یاد رکھئے جسم میں زیادہ پانی ہونے کے علاوہ آپ کو کہیں پہ بھی چوٹ لگ جائے گی تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ سوجن آ جاتی ہے چوٹ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایسا آپس میں انفلمیٹری ریاکشن یعنی باڈی اس کو رسپانس اس چوٹ کو اس طرح کر رہی ہوتی ہے کہ درد ہوتا ہے لالی آ جاتی ہے سوجن اپیئر ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے وہ چوٹ بہتر ہونے لگتی ہے سوجن ختم ہونے لگتی ہے تو یہ تو سوجن بلکل الگ نوعیت کی ہے کہ آپ کو کہیں چوٹ لگ گئی اور وہاں سوجن آ رہی ہے یہ والی سوجن جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کون سے نوعیت کی سوجن ہے جسم میں پانی کا زیادہ ہو جانا تو پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کو کس طرح پک کیا جاتا ہے کہ آپ پیر کی اپنی ہڈی پہ دیکھیں گے جو ٹکھنے والی ہڈی ہے پیر کی اندرونی والی سائٹ پہ میں یہ دکھا دے تم اس کو اچھا تو نہیں لگتا یہ والی سائٹ یہ یہ تو اندرونی سائٹ پہ آپ نے دبانا ہے اور وہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہ دب رہا ہے گڑھا پڑھ رہا ہے تو سوجن آ گئے دونوں پہ ہے یا ایک پہ ہے دونوں پیروں پہ آنے والی سوجن عموماً یا تو اول ڈی ایج میں کبھی کبھی بار بغیر بیماری کے بھی جس پیر لٹکائے رہنے کے وجہ سے بھی تھوڑی بہت سوجن آ جاتی ہیں لیکن اس کے پیچھے اگر آپ کا دل کمزور ہے اور یہ سوجن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس میں پانی مرک کی مقدار بڑھ رہی ہے گردوں کے مسائل کیونکہ گردوں میں آپ کی پشاپ سے پروٹینز جاتے ہیں یہ پروٹین پانی کو خون کے باؤنڈریز کے اندر رکھتے ہیں جیسے جیسے پروٹین کم ہونے شروع ہوں گے یہ پانی خون کی باؤنڈریز سے باہر نکلے گا دونوں پیروں پہ سوجن آئے گی اور گردوں کی سوجن اس نوعیت کی ہوگی ہے کہ آنکھوں کے اراؤنڈ بھی نظر آئی گی یہ کہ آنکھیں ایسا رکھتے ہیں ان کے پلکوں تک پہ سوجن ہوگی اس کو پیری آرپٹل پفینس کہتے ہیں یہ آجائی اس کے علاوہ جگر کی بیماریوں میں پروٹین کم ہونے لگتے ہیں تو بھی یہ سوجن آنے لگتی ہے اس کے علاوہ بہت سی اور بیماریاں ہیں تھائرائیڈ ہے اور ہے جس میں یہ سوجن آ سکتی ہے لیکن یہ تین موٹی موٹی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ جو آپ ظاہری طور پر محسوس کر رہے ہوگی کہ چہرے پہ ہے ہاتھ پہ یہ سوجن نہیں ہوتی ہے سوجن وہ ہوتی ہے جو پیر کی اس ہڈی والے ایڈیا پہ آئے ہڈی کی کرز ختم ہو جائیں چھوک جائیں آپ دبائیں تو گھڑے پڑ رہے ہوں یہ ہے دیفنیٹ سوجن اس میں جب بھی ہوگی تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا آپ میں دل کا مرز گردے کا مرز جگر کا مرز یہ اور دوسروں کے امراض تو نہیں ہے اس کے پیچھے وجہ کیا بن رہی ہے سوجن کی اور کبھی ایک بار بغیر کسی وجہ کے اولڈ ایج میں پیر لٹکائے رہنے سے بھی آتی ہے تو چلیں پھریں پیروں کو حرکت دیں اس سے بھی یہ کم ہو جاتی ہے امید ہے کہ چھوٹی سی ڈسکرپشن ڈسکرپشن سوجن کے حوالے سے آپ کو سمجھائیے گی جزاک اللہ بہت بہت سننے کا